ڈلی کے رجوری گارڈن علاقے میں منگلوار کو ہوئے نرمم ہتیا کانڈ میں اب گینگ وار کا انگل سامنے آ گیا ہتیا کے پیچھے نیڑج بوانا گینگ کا ہاتھ بتایا جانا ہے ہتیا کانڈ کے ذمہ داری سوشل میڈیا کے ذریعے لی گئی ہے ڈلی میں ہوئی یہ بے حد بھائیہ وی واردات تھی اس واردات میں بدماشوں نے چالیس راؤنڈ فائر کی تھی چالیس گولیاں چلائی کی اور اس سے بھی درابنی بات یہ ہے کہ ہتیا کان کو ایک ریسٹراؤں کے اندر انجام دیا گیا تھا یہ ریپورٹ دیکھیا یہ ایک ریسٹراؤں کا سی سی ٹی وی فوٹیج ہے شروعات میں اس سی سی ٹی وی کو دیکھ کر آپ کو سب کچھ سامانے لگے گا آپ کو لگے گا کہ سب کچھ سامانے ہے اور کسی عام شام کی طرح ہی ہے تصویروں میں آپ کو کچھ بھی عجیب نہیں لگے گا آپ کی سکرین کے بائیں اور دو لڑکے کرسی پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے ایک لڑکے نے اورنج کلڑکی شرٹ پہنی ہے جبکہ دوسرا سفید شرٹ اور دینز میں ہے ان کے ٹھیک پیچھے والی سیٹ پر کہہرے رنگ کی شرٹ میں ایک شخص بیٹھا ہے اس کے ٹھیک سامنے ایک لڑکی بیٹھی ہے یہ کسی عام کپل کی طرح لگ رہے ہیں اور سکرین کے دائیں طرف ریسٹراؤں کے کچھ اسٹاف اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ایک فیملی ہی ہے کرسی پر بیٹھنے کے ٹھیک دو سیکنڈ بعد یہ دونوں لڑکے اٹھتے ہیں پسٹل نکالتے ہیں اور ان کے پیچھے بیٹھے شخص پر فائرنگ شروع کر دیتے ہیں گہرے رنگ کی شرٹ والا شخص جان بچانے کے لیے ریسٹراؤں کے کیش کاؤنٹر کی طرف دوڑتا ہے اور کیش کاؤنٹر کے پیچھے چھلانگ لگا دیتا ہے لیکن دونوں حملہور بھی کیش کاؤنٹر پر چڑھ جاتے ہیں اور تابڑ توڑ فائرنگ شروع کر دیتے ہیں ویدیشری ہتھیاروں سے ہتیا کانڈ کو انجام دے کر بدماش آسانی سے فرار ہو گئے ان تصویروں کو پھر سے دیکھئے جیسے ہی بدماش فائرنگ شروع کرتے ہیں گہرے رنگ کی شرٹ پہنے بیٹھے یوبک کے سامنے بیٹھی یوبٹی سب سے پہلے ریسٹراؤں سے باہر بھاگ جاتی ہے ریسٹراؤں میں بیٹھے باقی لوگ بھی باہر بھاگ جاتے ہیں جس ریسٹراؤں میں واردات ہوئی وہ سیکنڈ فلور پر ہے گراؤن فلور پر بھی کئی چھوٹے ریسٹراؤں ہیں واردات کو رات قریب سوہ نو بجے انجام دیا گیا جب باقی ریسٹراؤں میں کافی بھیڑ بھار تھی واردات کے بعد ریسٹراؤں کا مینجر پولیس کو فون کرتا ہے موقع پر پہنچی پولیس ریسٹراؤں میں ہی مرک پڑے شخص کی جیبیں ٹٹولتی ہے جیب سے پولیس کو ایسا کچھ نہیں ملتا جس سے لاش کی شناخت کی جا سکے پولیس تفتیش شروع کرتی ہے ریسٹراؤں میں لگے سی سی ٹی وی کھنگالتی ہے اور آروپیوں کی تصویریں ہاتھ لگتی ہیں اس لڑکی کی تصویر بھی پولیس کے ہاتھ لگتی ہے جو مرتک شخص کے ساتھ ریسٹراؤں میں آئی تھی واردات کے قریب چومیس گھنٹے بعد پولیس لاش کی شناخت کر پاتی ہے اور تب پتا چلتا ہے کہ ریسٹراؤں میں بدماشوں کی گولیوں کا شکار ہوا شخص جھجھڑ کا رہنے والا امن جون ہے یہاں سے دلی پولیس اس ہتھیا کانڈ کی پرتے کھولتی چلی جاتی ہے ہتھیا کانڈ کے کچھ گھنٹوں بعد سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی جاتی ہے اس پوسٹ میں ہیمانشو بھاؤ اور نبین بالی مرڈر کی ذمہ داری لیتے ہیں اور اس پوسٹ کے نیچے لکھا ہوتا ہے دلی کے سب سے بڑے گینگسٹر نیرچ بوانہ کا نام یہیں سے دلی پولیس کو سراغ ملتا ہے اور آگے جانچ بڑھتی ہے اور قریب چار سال پہلے جا کر رکھتی ہے سات اکٹوبر دوہزار بیس کو ہریانہ کے روحتک میں شکتیشترنگ کی ہتھیا ہوتی ہے حملہ وروں نے شکتیشترنگ کو چودہ گوڑیاں ماری تھی اس ہتھیا کانڈ میں اشوک پردھان گینگ کا نام سامنے آیا تھا اور جس کی ہتھیا ہوئی وہ شخص نیرچ بوانہ کا موسیرہ بھائی تھا نیرچ بوانہ کے جیل جانے کے بعد وہ ہی گینگ سمحال رہا تھا نیرچ بوانہ کو شک تھا کہ امن جون نے ہی شکتیشترنگ کی روحتک میں ہونے اور اس کے ہر روز باسکٹ بول کھیل کر واپس جانے کی ٹائمنگ اشوک پردھان گینگ کو بتائی تھی کہا جاتا ہے کہ نیرچ بوانہ ہر قیمت پر اپنے موسیرے بھائی کی ہتھیا کا بدلہ لینا چاہتا تھا بتایا جاتا ہے کہ 2022 میں بھی جھجڑ زلے کے دابودہ گاؤں میں امن جون پر فائرنگ کی گئی تھی لیکن اس حملے میں امن جون بال بال بچ گیا تھا اور اس کے بعد سے ہی ٹیکسی چلانے کا کام کرنے لگا تھا ڈلی میں ہوئے اس ہتھیا کانٹ کے بعد اب لورنس بشنوئی اور بمبیہا گینگ کے بیچ گینگ وار پھر بڑھنے کا شک ہے دراصل نیرچ بوانہ کا گینگ بمبیہا گینگ سے جڑا ہوا ہے جبکہ اشک پردھان کا گینگ لورنس بشنوئی گینگ کا ممبر ہے راجوری گارڈن میں ہوئے مرڈر کے بعد کافی سال سے شانت بیٹھے اشک پردھان اور نیرچ بوانہ گینگ میں گینگ وار ہونے کا خطرہ اور مڑ گیا ہے جو ڈلی پولیس کے لیے بھی پریشانی کی بات ہے بیورو ریپورٹ انڈیا نیوز موسیقی